بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ کے ہم نے تم کو رزق دیا ہے جو کچھ کے چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں اس میں سے خرچ کرو تم اللہ کی راہ میں من قبل ان یعطی یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلط ولا شفاعة اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی جیسے دنیا میں خرید و فروخت ہو رہی ہے ولا خلہ اس دن کوئی دوستی اس دن نہیں ہوگی جیسے دنیا میں دوستی چل رہی ہے ولا شفاعة اور جیسے دنیا میں ایک دوستی کی سفارش کر دیتے ہیں قیامت کی دن اللہ کی رہزت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا جو بھی شفاعت کرے گا وہ اللہ کی رہزت سے سفارش کرے گا اور شفاعت کرے گا اللہ خبارک و تعالیٰ فرمارے اے ایمان والو اے ایمان والو انفقو مما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے اور اس میں سے خرچ کرو یہاں کیا بتائی رہی ہے اے خرچ کرنے والے یہ مت سمجھ اور غرور کے ساتھ کسی ضرورت مند پر خرچ مت کر کہ میں دے رہا ہوں یہ میرا مال ہے یہ میرا کمایا ویرے تیرا کیا کمایا ہوا ہے اللہ فرمارے مما رزقناکم ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تمہاری کوئی چیز نہیں ہے اگر تم نے بھی کمایا ہے تو ہماری دیوی طاقت سے کمایا ہے ہماری دیوی صلاحیت سے کمایا ہے ہماری صلاحیت اور ہماری طاقت تو اگر تم کو نہ دی گئی ہوتی تو بتاؤ تم کا حاضر تمہارے پاس یہ دولت آتی یہ دولت اللہ کی دولت ہے جو تم کو اللہ نے دیئے انفقو مما رزقناکم جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو لیکن خرچ کرنے میں ٹال مٹول مت کرو کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے بڑے ہو جائیں گے تو جب دیں گے مرنے کے بعد دیں گے اُس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جلدی کرو اللہ کی رامی خرچ کرنے عجلو بصدقہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو ہاں اللہ کی رامی خرچ کرنے سے جلدی کرو وہ دن جب آ جائے گا جس دن کے بیانی ہوگی کوئی خرید و فلوک نہیں ہوگی کوئی کسی کا مال نہیں ہوگا کسی مال کا کوئی مالک نہیں رہے گا اُس دن سرور صرف اللہ کی ملکیت پورید پوری چیزیں ہو جائیں گی لیمانی ملک اللیون جس دن کہا جائے گا اور پکارے جائے گا کس کی سلطنت ہے آج کون ہے آج کا حقیقی مالک تو پھر کہا جائے گا لِللہِ الوحیدِ الْطَحَان ایک زبردست ربِ زجلال ہی حقیقی مالک اور خالق ہے اس لئے اُس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی رامی خرچ کرنا چاہئے وَلَا خُلَّا کوئی دوستی نہیں ہوگی اس دوستی جہاں دوستی نہیں ہوگی آج دوستی آئیں آج مواقع ہیں اللہ کی رامی خرچ کرنے کے اس لئے خرچ کرو اللہ کی رامی کوئی قیامت کا دن آئے گا تو کوئی کسی کسی بارش اللہ کی رامی وغیر نہیں کر سکے گا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ایمان مالو تم نے تم کو جو کچھ کے ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی رامی خرچ کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رامی صدق دل کے ساتھ اور صدقے کے عذاب اور اس کے حصور اور زوابط کو ملہوز رکھتے ہوئے اس کی رامی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالم